جتنا کوئی گمراہ ہونا اتنا اس سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ جہنم میں چل جائے اسے کسی طرح اس کو بچھا رہا ہے ہی انور شاہ صاحب ٹرین پہ چڑھنے لگے تو ایک سکھ اترا تو شاہ صاحب نے کہا ہائے تو وہ کہتا ہے مولوی جی کیوں ہے تو شاہ صاحب نے کہا ایسا خوبصورت چیرہ جہنم میں جلے گا اس نے وہیں کلمہ پڑھ لی یہ مقصود ہے وراست علم وراست انبیاء میں یہ درد ہے وراست انبیاء کہ جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے محبت کرو کہ بچ جائے کہ جہنم سے بچ جائے لیکن نبی نے آخری حد تک ابو جہل کی اتنی منتیں کی کہ ابو جہل کی لگا بس کرو حل انت منتہم بس کرو میں قیامت کا دن گوائی دے دوں گا کہ تُو نے اپنے رب کا پیغام ہمیں سنا لیا تو ہمارے نا علمی اور دینی حلقوں میں ہمارے وہ لحسانی سرکار ہیں کوئی مجھے تو نہیں پتا کون تھے اتنا تا کہ وہ رکشوں کے پیچھے ان کے فوٹو لگے ہوتے تھے وہ لحسانی سرکار تو مجھے پتا چلا ان کے قاتل آنا حملہ ہوا میں ان کو پوچھنے چلا گیا جو میرے اوپر بکواس شروع ہوئی سوشل میڈیا پر یعنی اتنا سیرت سے ہم دور ہو گئے ہیں کہ نبی ابو جہل جیسوں کے منتیں کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ بیدتی کے پاس چلا گیا دیوبندی ناراض بریلوی ناراض بیدتی کے پاس چلا گیا ارے بھائی میں بیدتی کے پاس دعوت کی نیت سے گیا ہوں ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسرلت لہم اسرارا سمدیو کتو سے انبیاء کا طرز کیا ہے اپنی قوم کے بارے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعوتَهُم لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوا وَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَسَغْشَوْثِيَابَهُمْ ایسے آدمی سے کوئی بات کر سکتا ہے احمد چلو تم سبق میں یوں کر دو مولی شاید کے سامنے دیکھو تمہارا کیا حال کرتا ہے یقین مانو مہنو علیہ السلام کی ہوئے 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 کیا جگر تھا یوں لوگ بیٹھ ہیں یوں اپرسو ترسو وہاں بیان تھا نا شاکوٹ تو اندر بیان تھا گھٹن گرمی اوپر سے سپیکر خراب ہو میں بولوں تو ادھر سے آواز آئے آواز نہیں آرہی پھر چپ ہو جاؤں پھر بولوں تو ادھر سے آواز نہیں آرہی مجھے اتنا غصہ چڑھ مارکہ میں سب کی پٹائی کروں جنہوں نے یہاں ممبر رکھا اور مجھ سے بولا نہیں گیا اور میں نے وہ پنجابین کے تو کھچ تو تو میں نے وہ کھینچ کھانچ کے سوا گھنٹا پورا کیا کہ میرا من چل ہی نہیں رہا تھا کہ میں کوئی یہاں بات کروں ہوا کہ مجمع تلہ والا بیٹھا ہے کیوں کر کے بیٹھا ہے سپیکر خراب تھا حبس اور گرمی شدید تھی تو میرا میٹر بھوم گیا تو میں قربان جاؤں اس رسول پر جو ایسے لوگوں کو دعوت دیتا تھا ہور ہور ہمارا ہمارا جو نا یہ عجیب سا دین بن گیا ہے جو دین آیا ہی اس لئے تھا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمَاتِ الْنُورِ پڑھتو سہی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمَاتِ الْنُورِ وہی عمد کہہ رہی ادھر کیوں جاتے ہو ان کے پاس کیوں جاتے ہو ان کے پاس کیوں جاتے ہو وہ تو یہ ہیں وہ تو وہ ہیں وہ تو وہ ہیں ارے لوگ میرے بچوں یہی تو چیز تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں تمہارے اندر سے زہر نکالنا چاہتا ہوں فرقہ واریت کا کہ کسی طرح یہ نکلے اور جو عادت بن جاتی اسے نکالنا مشکل ہوتا ہے بابا اسماعیل ہمارے ایک ساتھی تھے جی جا رہا ہے چلے آپ چلا دو بس اتنی تھے بابا اسماعیل تھے تو وہ تھے بڑے خصے والے بڑی لمبی تحجد پڑتے تھے سی روزے میں جو بچے ساتھ نینے جاتے تھے تو ان کو نا ٹھڑے مارا سونے آئے ہو اٹھو اب وہ ساتھیوں نے مجھے شکایت کی میں نے اسے بولایا میں کہا بھائی اسماعیل تحجد تو نفل آپ کیوں اٹھاتے ہیں کہا تو پھر آئے کیوں اور اللہ کے راستے میں میں نے کہا وہ تو بھی دین سیکھتے پھر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے اگر رات کو نہیں اٹھیں گے میں نے کہا یہ تو میرے خاتے میں ڈال دے تو میربانی کرو کچھ نہ کہا کر چلو ٹھیک ہے تیرے خاتے ڈال دوں پھر میں میں نے کہا بھائی دیکھو اٹھانا نہیں کتنی اٹھاتا اب وہ تو بادہ کر لیا اب عادت بن چکی ہے لہذا اٹھتے ہی دروازے کو اٹھا کر کے کھولتے تو اور اے میں ہی کھانسی کر رہا ہے اور کبھی زمین پہ پاؤں مار رہا ہے کبھی اونچی اونچی نفل میں قرآن پڑھ رہا ہے کبھی سونڈ نہیں دینا یہ جو زہر ہے فرقہ وریت کا یہ میں تمہارا نکالنا چاہتا ہوں تمہیں مزاج نبوت پہ لانا چاہتا ہوں اس لئے تو میں روتا ہوں کہ تم صیرت نہیں پڑھتے ہو صیرت پڑھتا ہوں کہ تمہیں پتہ چلے کہ مزاج نبوت ہے کیا کہ دائی کس طرح بے قرار ہوتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ یہ ہے کفیت دعی کی کہ اس کا اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو چکا ہوتا ہے لَعَلَّكَ بَاقِعُن نَفْسَكَ یہ دعی ہوتا ہے ایسا دائی اس طرح ہوتا ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر یہ دعی ہوتا ہے چونکہ ہمارے محول میں یہ ہے اللہ کا فضل ہے ہمارے کمرکز میں اپنی ذات تک کہتے ہیں کہ یہ زہر نہیں پیدا ہونے دیا مطالعہ کی وجہ سے پیدا ہو گیا مطالعہ کی وجہ سے تقابل میں جب تقابلی مطالعہ کیا تو ایک احساس برطری احساس حق اور حقارت اور کمی آگئی پھر میرا یہ زہر نکالا مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ اللہ اس کی قبر روشن کرے جو ایک باد سوا کا جھونکہ بن کے آیا اور میرے ویرانوں میں گلشن کھلا دیا اور میرے دل کو نفرتوں سے پاک اللہ نے کر دیا میرے دل میں امت کے کسی فرد کے لیے نہ نفرت ہے نہ بغض ہے مجھے اتنا ستایا گیا ہے تولیغ میں جس کی انتہا کوئی نہ اور جتنے ستانے والے ہیں سب سے میرا دل صاف ہے سب سے میں ملتا ہوں وہ نہ ملیں تو الگ بات ہے میں سب سے ملتا ہوں میرے عزیزو کھلا دل رکھو اپنے اوپر کوئی چھاپ نہ لگاؤ سوائے محمدی سوائے محمدی چھاپ کہ ہم محمدی ہیں ہم مومن ہیں ہم مسلم ہیں ہم ایمان والے ہیں یہ میری آپ کی پہچان ہے اس پر چلو گئے تو آپ کا نفع ہے ورنہ ہزاروں علماء فارغ ہوتے ہیں کہاں چلے گاتے ہیں ہزاروں سال نرگل سے اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا اللہ اقبال کی قبر روشن کرے میں چاہتا ہوں دی دور تم لوگ دی دور بنو وہ مولوینہ بنو جنہیں اس سے نفرت اس سے نفرت اس سے بائی کارٹ اس سے بائی کارٹ ایندنال سنگ پہا ایندنال سنگ پہا اس کا انجام سوائے امت کی تباہی کے اور کشک تو چلو آج کی مجلس اتنی کافی ہے اللہ نے چاہا تو کل پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے